ام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد روزے کے متعلق یہ فبق ہے دیان سے سنیے مشایخ نے روزے کے عذاب میں چھے امور تحریف فرمائے ہیں روزے دار کو ان کا احتمام کرنا ضروری ہے چھے امور میں ایک ایک کر کے گنا ہوں گا انشاءاللہ لیکن دو تین دن لگیں گے اس میں اس لئے دیان سے سنیے تب سے پہلا روزے کا عادل یہ ہے نگاہ کی حفاظت کسی بے میں ہر جگہ پر نگاہ نہ پڑے حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو اپنی ہور ہے نا جو ہمارے جو بیوی ہے بیوی پر بھی شعوت کی نگاہ نہ پڑے پھر عجید ابی کا کیا ذکر ہے اسی طرح کسی اللہ والا بغیرہ ناچائیس جگہ نہ پڑے خاص طور سے رمضان کے مہینے میں اگر کرکل کر پھیڑ ہو تو مسلمانوں کو بہت حتیات کرنا چاہیے یہ ہمارے کیا تعلق کرکل کے دھیل سے اسے طریقے سے یہ فیس بک پر بیٹھنا رمضان کے مہینے میں اور اسے طریقے سے یہ موبائل کو لے کر جائے ہر وقت جائے ووٹس اپ ادھر ادھر کی باتیں بھیجنا رمضان کے مہینے میں غلط غلط تصویریں دیکھنا یہ سارے کی ساری چیزیں اس میں شامل ہیں اس کے لئے اپنی نگاہوں کے حفاظت یہ بہت 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 ضروری ہے کسے پر میں پڑے جب بیوی پر شعورت کی نگاہ ڈالنے سے منع کیا علماء نے بعض علماء نے لکھا ہے کہ بیوی تو بھی شعورت کی نگاہ سے نہ دیکھے راستے میں آپ جا رہے ہیں کوئی فوٹو لگے ہوئے ہیں تو ریسے ان کا دیکھنا تو ہر حال میں حرامی حرام ہے لیکن یہ کہ رمضان کے مہینے میں اس کا کافی خال دیکھئے تاکہ آپ کا روزہ قبول ہو جائے اور دوسری چیز جو ہے زبان کی حفاظت ہے جھوٹ چغل خوری لغو بکوار غیبت بدگوئی بدکلامی رمضان کے مہینے میں روزہ کے حالت میں ذرا حدوی کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے جھگڑا وغیرہ یہ ساری کے ساری چیزیں اس میں داخل ہیں اس میں خاص طور سے غیبت سے بہت بچا جائے ایک حدیث اور ایک قصہ مختصر سنوی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا روزہ میں اتنی شدت سے انہیں بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی موت کا وقت قریب آ گیا حضور صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضرت یہ تو بالکل بردے کے قریب ہیں دونوں عورتیں تو کیا کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس دے جا اور ان دونوں کو اس میں قیع کرنے کا حکم فرمایا دونوں نے قیع کی الٹی کی کہہ دے الٹی کو الٹی کی تو اس میں گوش کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا لوگوں کے حرد لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق تعالی چانہوں کی حلال روزہ سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبتیں کرتی رہیں اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہیں کہ جو عادت جتنی زیادہ غیبت کری کہ روزہ کے حالت میں اس کو روزہ اتنا ہی بھائی لگے گا اور زیبت کی وجہ سے ان کے جو روزہ کی حالت ہوئی تمہارے سامنے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حلال روزہ سے تو روزہ رکھا اور زیبت کی یہ زیبت میں مرد بھی آگئی یعنی پیشے نہیں عورتوں بھی پیشے نہیں اور اللہ معاف فرمائے عوام کے بات نہیں آج تو خواد علماء کے اندر یہ مرد فیلہ ہوا ہے یہ مرد اور بہت کے اہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اچھے اچھے مجلسوں کے اندر زیبت ہے تو زیبت کا منع کرو تو صاحب غیبت ہو رہی لینے لینے زیبت نہیں ہو رہی یہ تو میں قصہ بہن کر رہا ہوں یہ اور بڑا بنا اس کے لئے یہ بہت جس کا خیال رکھیں غیبت کے بارے میں مہراج میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے رہے تھے تو بڑی معیدہ تھے چلوں مہراج کے قصے تو اپنی جگہ ہیں لیکن قرآن شریف میں اللہ نے فرما دیا کہ کسی کے زیبت مت کرو زیبت کرو گے تو اپنے بھائے کا گوہیا کہ جیانے اس کا گوشت کھا رہے ہو یعنی روزے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے بنا کیا اللہ تعالیٰ زیبت اسے ہم سب کیا اللہ حفاظت کرے حواظ کو عوام کو مردوں کو عورتوں کو اور علماء کو اور مقربین کو چھوٹوں کو بھروں کو اللہ تعالیٰ اس سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے دقیہ تفصیل کریں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين